ہلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل انور ٹکنالوجی پوائنٹ میں میرا نام انور ہے اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آدھار نمبر فوگیٹ کے بارے میں ہاں دوستو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا آدھار کارٹ گم ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کا آدھار نمبر بھی پتا نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں دوسرا آدھار کارٹ نکلوانے میں بہت ہی دکت ہوتی ہے یعام طور پر کبھی گھومنے جاتے ہیں یا سفر کر رہے ہوتے ہیں ہمارا والیٹ گری جاتا ہے جس کے اندر ہمارا آدھار بہت سارے ڈوکومنٹز ہوتے ہیں تو یہاں پر میں صرف آدھار کارٹ کی بات کر رہا ہوں تو آدھار کارٹ کھو جاتا ہے اور آپ کے آدھار نمبر بھی آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ کو سائبر سے بھی نکلوانے میں دکت ہوگی نیا آدھار نمبر مانگے گا اور آپ کو آدھار نمبر یاد نہیں ہوگا تو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ کیسے آپ اپنا آدھار نمبر پتا کر سکتے ہیں اور آدھار نمبر پتا کرنے کے بعد پھر خود سے اپنے موبائل فون سے کیسے اپنا آدھار کا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو پریز کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آدھار نمبر فائنڈ کرنے کے لیے آپ کا موبائل نمبر آدھار کاٹ کے ساتھ ریجسٹر ہونا چاہیے اگر آپ کا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے ابو یا بھائی کا ریجسٹر ہو تو آپ کر سکتے ہیں یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو آدھار نمبر آتا ہے یہ ریجسٹر موبائل نمبر پر ہی بھیجا جاتا ہے اس کے بعد پھر اپنے موبائل سے آپ اپنا آدھار کا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کروم براؤزر میں چلے جانا ہے یا آپ کے پاس جو بھی براؤزر ہو آپ اس کو اوپن کریں گے اس میں آپ سرچ کریں گے uday.gov.in uidai.gov.in gov.in اس کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہے سمپلی آپ آدھار کے اوفیشیل ویب سائٹ پر آ جائیں گے سکرول کریں گے یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا lost or forgotten eid uid کا اس کے اندر آپ چلے جائیں گے آپ کے سامنے اس طرح کا ایک page open ہوگا یہاں پر آپ کو دو option دکھ رہا ہوگا آدھار نمبر اور enrollment id یہاں پر آپ کو کیا تلاش کرنا ہے آدھار نمبر کھوجنا ہے یا enrollment id آپ کو آدھار نمبر کھوجنا ہے تو آدھار پر ہی select رہنے دیں گے یہاں پر آپ کو full name ڈالنا ہے جو آپ کا آدھار میں name تھا یہاں پر mobile number ڈالنا ہے registered mobile number یہاں پر email address ہے یہاں پر آپ کو mobile یا email دونوں میں سے کوئی ایک دینا ہوگا اگر mobile number register نہیں تو email اگر register ہو تو وہ دینا ہے email نہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک دینا ہے آپ کو اس کے بعد یہاں پر آپ کو capture fill کر لینا ہے send otp کرنا ہے چلیئے میں یہاں پر سب ڈال لے رہا ہوں یہاں پر ہم نے سب fill کر لیا ہے send otp کریں گے یہ تھوڑا سا time لگ رہا ہے send otp ہوگا ہمارے mobile number register mobile number پر ایک otp جلنٹ ہوگا ہمارے register mobile number پر otp بھیج دیا گیا ہے آپ کو simply یہاں پر otp ڈال لینا ہے یہاں پر otp ڈالنا ہے آپ کو یہاں پر ہم نے ڈال لیا ہے اب آپ کو یہاں login کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے لکھ کر کے آ چکا ہے your uid is sent to your registered mobile number ہمارے registered mobile number پر ہمارا آدھار number sent کر دیا گیا ہے چلیئے میں دیکھ لیتا ہوں وہاں پر آیا کی نہیں آیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آدھار number ہمارے register mobile number پر بھیج دیا گیا ہے اب آپ اپنے آدھار number کے تھرو اپنے mobile سے خود ہی اپنا آدھار کا download کر سکتے ہیں اس کے لیے پھر سے آپ کو اپنے آدھار ویب سائٹ پر جانا پڑے گا یہاں پر ہم نے سرچ کر لیا ہے سمپلی آپ آدھار کا اوفیسیل ویب سائٹ پر آ جائیں گے نیچے سکرول کریں گے یہاں پر آپ کو ایک option مل جائے گا download آدھار اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا کچھ اس طرح کا ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہوگا یہاں پر آپ کو option دکھ رہا ہوگا آدھار number enrollment ID virtual ID تو آپ نے ابھی اپنا آدھار number find کیا ہے تلاش کیا ہے تو آپ کے پاس صرف آدھار number ہی ہوگا تو آپ کو یہاں پر simply اپنا آدھار number جو کہ 12 digit کا ہوتا ہے آپ کو یہاں پر ڈال لینا ہے اور یہاں پر آپ کو capture fill کر لینا ہے تو چلیے ہم ڈال لیتے ہیں آدھار number ڈال دیا ہے یہاں پر آپ کو capture fill کر لینا ہے یہاں آپ کو ایک option دکھ رہا ہوگا I want a mask آدھار اس پر ٹک کر کے آپ آدھار download کریں گے تو وہ آپ کا آدھار mask آدھار میں ہوگا جس پر آپ کا آدھار number نہیں دیکھے گا xx form میں آپ کو دیکھے گا اس لئے آپ کو اسے انٹکھی رہنے دینا ہے send otp کریں گے آپ کے mobile number پر ایک otp receive ہوگا ہمارے mobile number پر otp receive ہو چکا ہے اسے ہم یہاں پر fill کر لیں گے یہاں نیچے میں آپ کو ایک option دکھ رہا ہوگا جس میں لکھا ہے did you know that you can order reprint of آدھار later from uidi website آپ کو yes کرنا ہے آپ کو نیچے simply آنا ہے آپ کو اس میں گیارہ سے پندرہ دے والے پر کلک کر کے ok کر دینا ہے یہاں پر آپ کو verify and download کر لینا ہے یہاں پر تھوڑی دیر میں ہمارا آدھار download ہو جائے گا ہمارا آدھار download ہو چکا ہے یہ pdf form میں کھل رہا ہے اپنا password ڈال لینا ہے ہر کسی کے آدھار میں اس کے name کا پہلے والا چار لیٹر اور date of birth کا year password ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کا نام انور ہے تو anwa پہلے کا چار اور کسی کی پیدائش جو ہے ایک ایک دو ہزار کو ہے تو صرف دو ہزار ایک ایک نہیں ڈالیں گے صرف دو ہزار ڈالیں گے تو یہ password ہمارا آدھار جو کھل جائے گا یہاں پر میں ڈال لے رہا ہوں یہاں پر ہم نے ڈال لیا ہے simply open کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آدھار کھل چکا ہے جو ہم نے ابھی download کیا تھا آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا کیسے اپنا آدھار نمبر forget کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے کھوئے ہوئے آدھار کاٹ کو پھر سے حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں thanks for watching